سباہم یا امی اکتف دوماً احلز زہری سارتاد درقل البید تنتظر قدومک یا امی اللہ الرسول کے نام کو لکھ کر مٹانے میں کوئی حرج ہے ہاں بالکل حرج ہے کیوں لکھوئی نا لکھا ہے تو احترام کرو اگر احرام کا جو چادر ہے اوپر والی اس طرح پھرواتے ہوئے اپنے اتار کے رکھ نہیں کوئی حرج نہیں میں نے مدینہ سے مکات سے احرام باندھا ہوتل پہنچا وضو کرتے ہوئے دانتوں سے خون نکلا کوئی حرج نہیں آپ کو احرام کو کوش نہیں ہوتا بارہ اگر سر پہ آپ نے آگے پیچھے سے مشین پھر اگر چوتھا حصہ بالو کا کٹ گیا ہے تو ٹھیک ہے وردہ دم ہے ہمارے علاقے میں امام مسجد جو ہیں وہ امامت بھی کراتے ہیں لیکن ڈش اور نٹ پر بھی دیکھتے ہیں پیچھے مقتدی کون سے اللہ والے کھڑے ہیں وہ دیکھتے ہیں تم خود فلموں میں کام کرتے ہوگے لہٰذا دونوں جیسے روح ایسے فرشتے ہیں سب کی نواز ہو جاتی ہے ایک آدمی نیک عمل بھی کرتا ہے بڑوں کا عدب بھی نہیں کرتا اللہ ہدایت دے اور کیا کر سکتے ہیں مسجد نبی میں جو چالیس نمازوں والی حدیث ہے وہ ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث حجت ہوتی ہے آپ کی جو تفسیر مکی کی ساتھ جلدے مکمل ہو گئے میرے خیال تفسیر صورت نصا تک پہنچے ہیں ابھی ہم پہتہ نہیں ہے کہ ایک عورت کہہ دی مسجد عیشہ دے ہم کیوں عمرہ کرے تو نہ کرے اس کو کس نے کہا ہے کہ کرے مقصد ہی عمرہ جائز ہے اس کے مقدر میں نہیں ہے تو نہ کرے عمرہ کر کے آئے مدینہ کی جائز کی ایمان تعدہ ہو گیا کل جدہ سمندر پہ گئے بارال جدے سے عمرہ کرنا ضروری نہیں باقی جدے کے حالات بہت آج کل دنیا کے حالات تو حرجے کا بگڑے ہوئے ہیں جمعہ کی پہلی عدام جو ہوتی ہے وہ دیوال سے پہلے ہوتی ہے اس کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں دوسری عدام جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بارہ بچ کے پینتیس منٹ پہ آپ بارہ بچ کے پچیس منٹ سے سنتے پڑھنا شروع کرتے ہیں یہاں پر رمضان میں وطر پڑھاتے ہیں لیکن دو رکعات پڑھ کے سلام پھر کے کھڑے ہو کے پھر ایک رکعات پڑھاتے ہیں بھئی پڑھتے یہ بھی تین ہیں پڑھتے تم بھی تین ہیں یہ صرف سلام کرتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں فرق تو کوئی نہیں اگر ہم کئی طواب اکٹھے کر لیں بعد میں دو دو رکعات پڑھیں وہ جائز ہے عورتوں کو اپنے والدین کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں ہے گٹر کے پانی سے لوگ سبزیاں لگاتے ہیں کوئی بات نہیں تمام احادیث مبارک جو ہیں سنن ترمزی میں نصائی میں دیکھنے رفعہ دین کی بھی ہیں نہ کرنے والی بھی ہیں عمری کے دوران تھوک میں خون آ جائے کوئی بات نہیں عمرہ ہو جائے گا بارہ شادی نہ ہوتی ہو تو تین دفعہ سوزہ تر رحمان پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرو اگر ایک آدمی صفا ملوہ کر رہا تھا پیچھے سے کسی نے بھیل چیئے ہماری پاؤں زخمی ہو گیا کوئی بات نہیں ہو اس کو خون صاف کر لے اپنی صفا دوڑے بارہال جس بچے کو ہمیر پتنی ہمیر کیا لکھا ہے اللہ شفا دے میرے کزن ہیں ان کو خون کی الٹی ہیں اللہ شفا دا فرمائے کیا اینی میشن بچوں کے لیے اسلامی کارڈون بنائیں ہاں اسلامی کارڈون بنائیں لیکن کسی صحابی یا پیغمبر کی شکل نہ بنائیں برے خیالات سے آدمی کافر نہیں ہوتا بن چپل پہنے اور پورے عمرے میں پہنے رکھیں تو پھر دم پڑی جاتی ہے ایرام کی عرض میں ٹوپی یا کوئی کپڑا سر پہ تھوڑی دیر کے لیے رکھا تو کوئی عرض نہیں لیکن پورے عمرے میں باندھے رکھا تو پھر دم پڑی بعض شروع میں احرام کو لٹکا دیا ہوگی ہے ٹھیک ہے کوئی بات